پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر خالد محمود شاہ میں اورتوپیڈک سرجن ہوں اور الخلیج اورتو سٹیم کلینک میں میری پریکٹس ہے آج میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کمر کی دردوں کے مطلق کمر کی درد ایک ایسی تکلیف ہے جو کہ میجورٹی پیشنٹس کے ساتھ ہوتی اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کو کسی نہ کسی سٹیج پر جا کے کمر میں تکلیف ضرور ہوگی کمر کی تکلیف کی وجوہات بہت ساری ہیں مگر جو سب سے کومن وجہ ہے اسے ہم میکینیکل بیکٹ کہتے ہیں یعنی کمر کی میکینیکس جو ہے وہ آلٹر ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی ایسا کام کر لیا ہوتا ہے جس سے کمر کے مسلز یعنی پٹھوں پر دباؤ پڑتا ہے اس کے فائبز ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سپیزم میں چلا جاتا ہے یہ ہمارے ڈیلی لائف کے پوسچر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے ہم اب ایکسرسائز اتنی کرنے کے عادی نہیں ہیں ہر کوئی اپنی اپنی جابز اور ملازمت میں مصروف رہتا ہے اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ کوئی فیزیکل ایکٹیویٹی یا ایکسرسائز کر سکے جب آپ غلط پوسچر سے کوئی چیز اٹھائیں گے مثال کے طور پر زمین سے کچھ اٹھانا ہے تو عموماً جلدی میں جھک کے کمر کو بینڈ کر کے چیز اٹھا لی جاتی ہے اس سے سارا زور کمر کے پٹھوں پہ آتا ہے اور کمر کے پٹھے کیونکہ اتنے مضبوط یا کنڈیشن نہیں ہوتے ایکسرسائز نہ کرنے کی وجہ سے تو ان کے فائبرز جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں جب فائبر ڈیمیج ہوتا ہے تو پورا مسل سپیزم میں جاتا ہے یعنی اکڑ جاتا ہے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کمر ایک دم سیدھی ہو گئی ہے اور آپ اگر کمر کو پیلپیٹ کریں گے ہاتھ لگائیں گے تو پٹھے بھی اکڑے ہوئے محسوس ہوتے ہیں اب اس کا علاج کیا ہے ٹریڈیشنلی جب بھی کوئی درد ہوتی ہے تو ڈاکٹر اس کے لیے درد کی دعائیں تجویز کرتے ہیں جنہیں پین کلرز کہا جاتا ہے پین کلر جیسے کے نام سے واضح ہے یہ درد کو ختم کرتا ہے مگر ٹریٹمنٹ وہ ہوتی ہے جو وجہ کو ٹھیک کرے یعنی کاؤز کو ٹریٹ کرے اب یہ دعائیاں کاؤز کو ٹریٹ نہیں کرتی ہیں جیسے میں نے کہا نائنٹی پرسنٹ بیک ایکس جو ہیں وہ میکینیکل ہیں یعنی ان میں پٹھوں کا پرابلم ہے مگر ان کی تشخیص کے لیے ایکس رے اور بلڈ ٹیسٹ ضروری ہیں کیونکہ جو ٹین پرسنٹ دوسری تکلیفیں ہیں ان میں کوئی سیریس تکلیف بھی ہو سکتی ہے جیسے کمر کے موروں میں کوئی انفیکشن ہو جائے ڈسک پرولیپس ہو جائے یا کسی ٹیومر کا بھی چانس ہوتا ہے تو ایکس رے اور بلڈ کے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں تاکہ جو ایسی خطرناک بیماریاں ہیں ان کو پہلے ایکسکلوٹ کیا جائے اس کے بعد جب یہ اس ایکس رے میں بھی نظر آ رہا ہوگا کہ یہ مورے سٹریٹ لائن میں آ گئے ہیں نارملی موروں میں ایسے کرو ہوتا ہے جب پٹھے سپیزم میں جاتے ہیں تو ان کی الائنمنٹ سی بھی ہو جاتی ہے وہ ایکس رے پہ نظر آ جاتا ہے ایسے پیشنٹس کو ہم دعائیوں کے ساتھ ساتھ پوسچر کی ایڈوائز کرتے ہیں ایکسرسائز کراتے ہیں اگر ویٹ بڑا ہوا ہو تو ویٹ ریڈکشن کی ایڈوائز دی جاتی ہے اور ایسی پین جو کہ زیادہ عرصے سے رہ رہی ہو جنہیں ہم کرونک پین کہتے ہیں اس میں پھر ایک اور موڈیلٹی جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ سٹیم سیل تھیرپی کلاتی سٹیم سیلز وہ سیلز ہیں باڈی کے اندر جن کا فنکشن یہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی ٹیشو ڈیمیج ہوا ہے یا ڈی جنریٹ کر رہا ہے اس کو جا کے رپیئر کرتا ہے اسی طریقے سے جب مسل ڈیمیج ہو جائے اس میں بھی سٹیم سیل فائبرز کو رپیئر کرتا ہے اور جو مسل کی ڈیمیج کی وجہ سے پین ہو رہی ہے اسے بھی کنٹرول کرتا ہے تو ایسے پیشنٹس کی بیک کے مسلز میں ہم سٹیم سیل انجیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد ان کو پوسچر کی ایڈوائز دی جاتی ہے ایکسرسائز کے لیے بلاتے ہیں فیزیو تھرپی ڈپارٹمنٹ میں تاکہ مسلز ٹرنسن ہو جائے اور ایک جو کامن ایڈوائز ہے وہ ویٹ وغیرہ اٹھانے سے مطلق ہے کہ جھک کے چیزیں نہیں اٹھائی جاتی ہیں جب بھی آپ نے کوئی چیز اٹھانی ہے زمین سے کمر کو سیدھا رکھئے گٹنے موڑ کے نیچے بیٹھیں پھر چیز اٹھائیں اور سٹریٹ کھڑے ہو جائیں سونے کے لیے بھی تختے پہ سونا مناسب نہیں ہے فوم کے گدے پہ سوئیے تاکہ کمر کے جو خم ہیں وہ منٹین رہ سکیں مگر کیونکہ مسلز پیزم میں ہوتا ہے اس لیے ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ سوتے ہوئے آپ ٹانگوں کو سٹریٹ نہ رکھو گٹنوں کے لیول پر انہیں تھوڑا سا بینڈ کر لیں تو بیک کا مسل ریلیکس ہو جائے گا اور آپ کو زیادہ تکلیف محسوس نہیں ہوگی اب ایسے پیشنٹس جن کو کمر کی تکلیف ہو وہ اگر ہم سے مشورہ کرنا چاہیں تو اس کے دو آسان طریقے یہ ہیں آپ اولا ڈاک کی ویب سائٹ پہ جائیے وہاں سے آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جائے گی یا پھر آپ واک ان پیشنٹ کے طور پہ الخلیج آرثو سٹیم کلینک شہیدے ملت روڈ پر تشریف لے آئیں بہت شکریہ پاکستان کے ڈاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹرے کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے آسانی سے